اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورے ڈریسز کی ویڈیو شیئر کروں گی سب سے پہلے میں اس ڈریس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گی یہ کارٹن فیبرک میں تیار کیا گیا ہے اس کے لمبائی میں سارا سٹون ورک ہوا ہے پازو میں دو سٹیپ میں اورگنزا فیبرک یوز ہوا ہے اور ریبن ساتھ لگائے گیا آپ اس میں ریبن کی جگہ آپ کپڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارے ڈریس جو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ سارے ڈیزائنر کی تیار کی ہوئے ڈریس ہیں اگر آپ ان سب ڈریسز کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ڈریس نمبر لکھ کر تو کمنٹ کیجئے گا جس ڈریس کے کمنٹ زیادہ ہوں گے تو وہ ڈریس میں آپ کے ساتھ کٹنگ اور سٹیچنگ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی یہ جو ڈریس ہے یہ بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی یونیک سا ڈریس ہے یہ سمپل لون کے سوٹ پہ بھی آپ اسے تیار کر سکتی ہیں یہ ڈریس بھی اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کمنٹ میں آپ لازمی بتائیے گا اس کے بعد وہ لاسٹک والے بنائے گئے ہیں فرنٹ اوپن شیٹ بنا کر اوپر بٹن لگائے گیا اور سائٹ پہ پنٹیکس پلیٹ ڈال کر یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے ایت کے بعد چونکہ اب شادیوں کا سیزن بھی ہے تو مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ایت کے لحاظ سے ایسے ڈریسز آپ شیئر کریں جو ہم ایت پہ بھی ڈال سکیں اور اس کے بعد جو شادی ہیں اس پہ بھی ہم وہ ڈریسز یوز کر سکیں ان میں سے اب بہت سارے ڈریسز ایس ہیں جو آپ شادی پہ بھی ڈال سکتی ہیں اور ایت پہ بھی تو یہ جو مہرپا تیسی نمبر پہ ڈریس ہے یہ مون لائٹ فیبریک ہے اس ڈریس کے بازو پہ اور گلے پہ شیشہ لیس لگائے گیا یہ نیچے فلیپر بنایا گیا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور نیچے دامن پہ بہت پیاری سی لیس یوز کی گئی ہے اب یہ جو چوتھے نمبر پہ ڈریس آ رہا ہے اس کا جو کنٹراس ہے وہ مجھے بہت زیادہ پیارا لگا تھا اس کے بازو اور بارڈی پہ تھوڑ تھوڑے وقت پہ پیمرر لگائے گئی ہے اس کی موری اور گلے پہ بہت خوبصورت امرارڈی کی گئی ہے اگر آپ کو امرارڈی نہیں کر سکتے تو آپ یہاں فیبرک پینٹ بھی کر سکتے اگر آپ اس ڈریس کی بھی ڈیزائننگ فل امرارڈی کے ساتھ اگر سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس ڈریس کا نمبر لے کر کمنٹ کر دیجئے گا پانچے نمبر والا جو ڈریس ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ راہ سلک میں میکسی بنائے گیا اور اس کے اوپر یہ جو دوپٹہ ہے یہ ستاروں والے جو کپڑا ہوتا ہے خوبصورت سا یہ اس کا پورا دوپٹہ انہوں نے بنایا ہے اور سائیڈ پہ لیس لگائی ہے اور ٹسل کے ساتھ اس طریقے سے انہوں نے کچھ ڈیزائن بنائی ہے ایک سائیڈ پہ انہوں نے ٹسل لگائی ہے اور بازو کی دوسری سائیڈ پہ انہوں نے کٹ لگا کر دوپٹے میں بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزائن بنائی ہے اس کے گلے پہ اور بازو پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت لیس لگائی ہے فینسی اور جو پوٹلی ہے وہ دوپٹے کے ساتھ کی بنی ہوئی ہے انہوں نے یہ پیچ کلر میں بنایا ہے آپ کلر اپنی مرضی سیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس ڈریس کا نمبر لکھ کر تو کمنٹ کر دیجئے گا اگلے ڈریس میں سارا یہ سٹون وارک ہوا ہے آئیس بلو کلر ہے اور را سلک فیبریک ہے بازو انہوں نے فلیرٹ بنائی ہے اور دوپٹے بھی سارا سٹون وارک انہوں نے کیا یہ بہت خوبصورت سا ڈریس ہے اگر آپ یہ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں اس کا نمبر لکھ کر ضرور سینڈ کیجئے گا اگلے جو ڈریس ہے یہ ایت کی لحاظ ہے بلکل پرفیکٹ ڈریس ہے اس کے جو فیبریک ہے وہ لون کارٹن میں ہے اور جو کلر ہیں وہ ایک اس میں محرون ہے اور ایک پرپل ہے بازو انہوں نے پاف بنا کر آگے سے چنٹ والے رکھیں ہیں آگے سے پوری اپن شیٹ بنا کر اوپر جو گلہ ہے وہ انہوں نے کوٹ کالر تیار کیے آگے فرنٹ سائیڈ پہ انہوں نے میرر لگایا ہے کیونکہ اس کے جو بازو اور نیچے ٹروزر ہے اس پہ سارا میرر ورک ہوا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فرنٹ سائیڈ پہ سارے میرر لگائیں ہیں اگر آپ اس ڈریس کے بھی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈریس کا نمبر لے کر مجھے سینڈ کر دیجئے گا اگلا جو ڈریس ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈریس کا نمبر لے کر مجھے سینڈ کر دیجئے اگلا جو ڈریس ہے اس پہ بھی ساری امرارڈری کی گیا گلہ بہت زیادہ خوبصورت ہے پانچوں پہ اور آگے بازو پہ موری والی سائیڈ پہ اس کی امرارڈری ہوئی ہے ڈریس بھی بہت زیادہ پیاراس ہے بزار میں آپ کو امرارڈری والے بہت سارے ڈریسز ملتے ہیں اس طریقے سے اس پہ لیسز وغیرہ لگا کر انہیں مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کی لیسز گلے پہ لگی ہوئی ہے اور اوپر کراس پیکس لے کر نیچے ساری دامن تک فل لیسز لگی ہوئی ہے اگلا جو ڈریس ہے بلیک کلر میں یہ بہت زیادہ خوبصورت ڈریس ہے میرے بہت دل چاہ رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے اپنا بنوں اس کے بازو پہ سارا سٹون ورک ہوا ہے اور جو کمیز ہے وہ بالکل سمپل ہے دوپٹے پہ انہوں نے کرن لیسز لگا کر وقف وقف پہ سٹون لگائے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ڈریس بھی اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اگلا ڈریس بھی بہت زیادہ پیاراس ہے اس کی باڈی جو ہیں انہوں نے سلک فیبرک سے بنائی ہے نیچے بھی سلک فیبرک لگا کر اس کی اوپر سمپل نٹ لیا ہے اور اس کی اوپر انہوں نے ستارے لگائی ہیں بہت خوبصورت ریڈ اور محرون مکس کلر اگر آپ اس طرح بنانا چاہیں تو آپ یہی کلر ایڈ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بھی لازمی بتائیے گا اگلا جو سور مستر کلر میں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے بازو بستارے اور موٹی لگا کر ہینڈ ریڈری کی گئی ہے بہت زیادہ خوبصورت ریس ہے آپ اسے عید پہ بھی اور عید کے بعد اگر کوئی شادی کا فنکشن ہے تو آپ اس میں بھی اس ڈریس کو کیری کر سکتے ہیں اس ڈریس کو انہوں نے گرین کلر کے پلٹے کے ساتھ تیار کی ہے جو بہت زیادہ کنٹراز میں خوبصورت لگ رہے ہیں دوپٹے پہ بھی سارا سٹون وارک ہوا ہے اگر آپ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس ڈریس کا نمبر لکھ کر ضرور سینڈ کیجئے گا اگلا ڈریس وائٹ اور بلیک کلر کے کنٹراز میں بہت خوبصورت سا ڈریس ہے اس کے گلے پہ سارا موتیوں والا کام ہوا ہے بازو پہ ریبن لگے ہوئے ہیں آپ ریبن کی جگہ اس پہ کپڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ گرمیوں کا سیزن چل رہے تو آپ لون یا کارٹن فیبرک میں بھی اس ڈریس کو تیار کر سکتے ہیں اور دوپٹہ جو ہے وہ اورگنزہ فیبرک ہے وائٹ اور بلیک کلر کے کنٹراز میں اگر آپ اس ڈریس کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اگلا جو ڈریس ہے وہ جامہ وار میں تیار کیا گیا اس کی شارٹ شیٹ بنائی گیا نیچے تھوڑ سا کھلا سا ٹروزر بنائی ہے اور اوپر آپ کرنکل یا شیفون میں اس کی اوپن شیٹ تیار کر سکتے ہیں اس ڈریس میں آپ شارٹ شیٹ کی جگہ نیچے فراک یا لونگ کمیز بھی تیار کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا اگلا جو ڈریس ہے آئیس بلو کلر میں بہت خوبصورت سا گون سٹیچ کیا گیا ہے بہت زیادہ پیارا سا ہے بیک سائیڈ پر اس کے گولڈن کلر میں انہوں نے ٹسل لگایا ہے اور بازو پر یہ بٹن لگایا ہے فٹنگ کے ساتھ بازو انہوں نے تیار کیا اس کی جو چونٹے ہیں وہ صرف سائیڈوں پہ نیچے آپ کین لگا کر اس کے جو گھیر کا والی ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آگے ڈریس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ڈریس ہے وہ فل جاما وار میں تیار کیا گیا ہے اس کی اوپر لونگ کمیز فٹنگ کے ساتھ بنا کا نیچے کھلا سا اس کا شرارہ نے انہوں نے تیار کیا ہے اس کی اوپر کوئی لیس پائپنگ کچھ بھی نہیں انہوں نے یوز کی تو جو پٹہ ہے وہ انہوں نے تھوڑ سا فینسی کیا ہے کلر کمبینیشن آپ اپنی مرضی سے کی ایڈ کر سکتے ہیں اگلا جو ڈریس ہے بہت زیادہ خوبصورت سا کلر ہے اس کا جو گلہ ہے وہ بہت زیادہ سٹائلش بنا گیا ہے اور کمیز کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ سارا یہ سٹون وارگ ہوا ہے بازو انہوں نے بہت پیارے سٹائلش چنٹ والے رکھے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اگلا جو ڈریس ہے یہ انہوں نے انگرکھا سٹائل میں بنایا ہے فینسی لیس لگا کا ٹسل لگایا ہے اور فل گون انہوں نے یہ تیار کیا ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اگلی اب یہ جو تینوں شرٹس ہیں تین کلرز میں بہت زیادہ خوبصورت سی ہیں لونگ شرٹس انہوں نے تیار کیا ہے نیچے وائٹ کلرز میں انہوں نے ٹروزر بنائے ہیں جن کا آج کل بہت زیادہ فیشن ہے یہ تین کلرز ہیں اور ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ تھوڑ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ گون بھی بہت خوبصورت ہے انہوں نے نیچے جاما وار کی فل میکس ہی تیار کیا اور اس کی اوپر یہ شرٹ بنائی ہے بہت ہی خوبصورت سی اس کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ڈریس وائٹ کلرز میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے دو پٹے پہ فیبرک پینٹ کر کے تو انہوں نے امرادری کیوئی ہے اور جو شرٹ ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے صرف بازو پہ انہوں نے یہ ستارے لگائیں ہیں اگلی ڈریس بہت خوبصورت ہے انہوں نے راہ سلک میں یہ فینسی فیبرک لی ہے مختلف طرح کی لیسز لے کر انہوں نے لمبائی میں لگا کر دامن پہ اور نیچے جو دامن ہے وہ انہوں نے گول کٹنگ کر کے سائیڈ پہ سموسا لیس لگا کر تو اس شرٹ کو تیار کی ہے یہ عید کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت سا اڈریس ہے اور اس کے بعد اگر آپ شادی کا کوئی بھی فنکشن ایمن دی وغیر ہے تو آپ اس ڈریس کو کیری کر سکتے ہیں یہ سارے ڈیزائن اڈریس سے ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پسند آیا تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا جس اڈریس کے کمنٹ زیادہ ہوں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے اس ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ سے شیئر کروں گی بہت زیادہ منت سے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ